بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آجم پڑھیں گے کتاب العربیت الاناشین پیڈی ایف کے اوپر ہے پیڈ نمبر سکٹی سکس الدرس الواحد و سلاسون اکتیسوہ سبق ہے یہ فیڈ نادی الریادی پیڈ نمبر سکٹی ایٹھ پیڈی ایف کا فیڈ نادی ریادی سپورٹس کلپ میں سپورٹس کلپ میں الواحدت الحادی ایشرا یونر نمبر 11 الواحدت الحادی ایشرا یونر نمبر 11 الہوار کہتے ہیں مقالمے کو تو یہ مقالمے مشریفہ اور بند کی دعا ہے مقالمے تو مشریفہ آپ زوی صاحبہ مشریفہ بن جائیں اور جنل صاحبہ آپ بند بن جائیں تو یہ شروع کر دیں مقالمہ مشریفہ مطلب یہ بتائیں کیا آپ کیا آپ مقالمہ ہے اور مشریفہ کسی کہتے ہیں حال مشریفہ مقالمہ نہیں ڈاکٹر کو نہیں کہتے کونسل ہوتی ہے نا وہ جو کونسلر کی بھی کہ کو کہہ سکتے ہیں وہ جو سپروائزر ہوتی ہے اس کو بھی ہم مشریفہ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کونسلر اس کا مطلب کر دیں جو گائٹ کرتی ہے ہم مومن یونیورسٹیز میں ہوتی ہے ویسے اچھا جی آگے جنل صاحب آپ بند ہیں آپ پڑھیں سے مجریفہ جی سرم مجریفہ 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 کونسلر اور کیا آپ کی دوست شاگتہ ہے مجریفہ 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 کونسلر لیکن اور کیاں بند ہیں ؟ کا اٹی بے اٹی میں کھے رہی ہوں میں کھے رہی ہوں سر کھرہ تائروں والی بول جی والی بول سر کھرہ تائروں والی بول ہوتے ہیں جی بالکل والی بول ہوتے ہیں المشرفتو غمان لعبتو ہا کانسلر اور وہ کیا کھیل رہی ہے اور اس کا کھیل کیا ہے اور وہ کیا کھیل رہی ہے اور وہ کیا کھیل رہی ہے اور وہ کیا کھیل رہی ہے المشرفتو کانسلر این سورتو کی آپ کی تصویر کہاں ہیں یہ میری تصویر ہے یہ میری تصویر ہے سورتی میری تصویر میری تصویر المشرفتو کانسلر ہوا این سورتو ہاں اور اس کی تصویر کہاں ہے البندو حاضی ہی سورتو ہاں یہ اس کی تصویر ہے المشرفتو شکرن مشرفتو شکریہ کانسلر شکریہ ملدو ملدو حاضی حاضی ملدو اگر حاضی کانسلر شکریہ کیا کریں دنوں انچے آواز میں بولا کریں کانسلر شکریہ کانسلر شکریہ ملدو سورتو ملدو بلدو خاص بار ایسا در باستی ہوں یا میں کھے رہی ہوں اور یہ میں چیز ہم نے نوٹ کرنی ہے اس کے آخر میں جو ہا اور علیف ہے یہ ہم عورتوں کے لئے اسمار کرتے ہیں لو باتو ہا وہ کھے رہی ہے جو ہا اور علیف ہے یہ ہم نے صرف عورتوں کے لئے اسمار کرتے ہیں اگر مرد ہو تو صرف ہم ہا لگاتے ہیں لو باتو ہوں تو یہاں پہ ابھی آپ نے یہ یا رکھنا ہے جو ہا اور علیف ہے یہ عورتوں کے لئے اسمار ہوتا ہے اسی طرح ہی یا طلب ہو اس میں جو تا ہے یہ عورتوں کیلئے سمار ہوتا ہے یہ دوسرا پوائنٹ آپ نے یہاں رکھنا ہے تو باقی تو سب چیزیں ہوئی پرانی ہیں اگلے سفی پر آجیں عجب جواب دیں نام یعنی کہ کورا تو سلہ کا مطلب ہے باسکٹ بول ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے سفی پر عجب نام یعنی کہ جواب میں ہم نے نام لگانا ہے جنہی بھی یہ سوال ہیں ان کے جواب میں ہم نے نام لگانا ہے مستقدمن ہوا او ہیا ہم نے ہوا اور ہیا ان دونوں میں سے کسی ایک کا اسمار کرنے ہیں او کا کیا مطلب ہے سر مرد کے لیے وہ یوز ہوتا ہے اور ہیا عورت کے لیے وہ یوز ہے تھے ٹھیک ہے اور او او کا کیا مطلب ہے یا ٹھیک ہے یا تو وہ ہم سے کہہ رہا ہے یا تو ہوا لگائیں یا ہی یا لگائیں ان دونوں میں سے ہم نے ایک لابز لگانا ہے تو فائضہ صاحبہ یہ مثال پڑھیں دونوں مثالیں پڑھیں آپ حل احمد مدرس کیا احمد پروفیسر ہے تو اس میں نیلگا نام مدرس ہاں وہ پروفیسر ہے میرے حل زینب تالیبہ کیا حل زینب تالیبہ ہے سٹوڈنٹ ہے اس کا جواب ہے نام یا تالیبہ ہاں جی ہاں وہ تالیبہ ہے شہدتا ہے آگے بھی پڑھیں اس کا جواب آئے گا نام ہوا عربی ہاں وہ عربی ہے الفاطمہ مدرسہ کیا فاطمہ پر پیچھے ہیں تو اس کا جواب آئے گا نام اس کا جواب آئے گا نام ہوا نام کیا مدرسہ ہاں وہ سالی ہے جی جی اندونیسی کیا استاذ استاذ انڈونیشن ہے تو اس کا جواب آئے گا لا استاذ مانیزی بس نام لگانے اس نے ہم سے کہے کہ حل سوال کی جواب میں آپ نے نام لگانے نام استاذ نام ہوا انڈونیسی یعنی ہاں وہ انڈونیشن ہے پھرہ حل حق حقیبہ 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 جی حقیبہ حقیبہ تو کیا ہوگا بیگ بی اے جی بیگ بیگ اے سر جسے ہم فقیر کہتے ہیں نہیں نہیں بیگ جو ہم جس کے اندر کتاب میں ڈالتے ہیں اس کو بیگ کہتے ہیں اچھا بیگ جی حل حقیبہ تو جدید کیا یہ بیگ نیا ہے تو اس کہے گا نام ہوا حقیبہ ہوا جدیدہ یہ ہاں وہ یہ جدید یعنی نیا ہے ہیا نام ہیا جدیدہ ہیا کیوں لگایا میں نے جی کیونکہ اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے تو جب بھی گولتا لگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے مونس ہے نام حقیبہ نام ہیا جدیدہ ہی رائے گا ہل مشرف پاکستانی یا مشرف پاکستانی مشرف نہیں کونسلر کونسلر پاکستانی ہے سپروائزر پاکستانی ہے وہ کونسلر پاکستانی ہے اس کا نام ہوا پاکستانی ہاں وہ پاکستانی آکر جویس اس کا سپر ہی ہے ہل تلمیزت تلمیزت جدیدہ کیا شاگردہ نیو ہے یہ نہیں ہے نام تلمیزت جدیدہ غلط نام نام یہ جدیدہ چیک ہے یہ نہیں ہے ہل مدرسو تونسی کیا ٹیچر تونس کا ہے نام ہوا تونسی جی ہاں وہ تونس کا ہے ہل سوابع نیجیریہ ٹکٹ سٹیمپس کیا یہ ٹکٹ نیجیریہ کا ہے نام ہیہ نیجیریہ ہیہ کیونکہ توابع جمع ہے یہ تو جمع کے لئے مونس کا سسٹم اسمار کرتے ہیں اب آگے چلتے ہیں استبدل کماف المثالین جیسے کہ مثالوں میں ہوئی کچھ کمنا ہے زویہ صاحب آپ ان کو پڑے مثالوں کو ذرا انا طالب میں شاگر ہوں انا طالب میں شاگر ہوں یہ طالب یہ شاگر تھا ہے غمر رزت پروہ شاگر تھا ہے وہ شاگر تھا ہے ممار ریزہ نرس یہ ممار ریزہ وہ نرس کے انتی آپ انتی طالب نہیں جو پچھلا جملہ اس کے اندر انتی ممار ریزہ انتی ممار ریزہ جی بلکل صحیح ہے جی بلکل صحیح ہے آپ نرس کے انتی مشریفہ آپ کانسلر ہیں اور ہوا مشریفہ ہوا مشریف ہوا مشریف ٹھیک ہے وہ کانسلر ہیں صحیح آگے جنرس اب آپ پڑھیں جی سر آنا سر آنا کی جگہ آنا مشریف میں کانسلر صحیح ہے آنا تاریخ میں تاریخ ٹھیک ہے بندہ ہوتا ہم کہتے ہیں یہ یونیورسٹری میں آپ یونیورسٹری میں بھی پڑھتی ہیں جی سر میں نے کٹ سکی مانسلر تو یونیورسٹری میں کانسلر ہوتا ہے اور عورتوں کیلئے غادبان فیمل ہوتی ہے مردوں کیلئے ہوتا ہے اس کا کام چیئرمن ہوتا ہے آپ پارٹمن کو نہیں چیئرمن نہیں ہوتا اس کا کام ہوتا ہے بچوں کو گائیڈ کرنا سٹورنٹس کو اور جو سپورٹس کام اس کے ذمہ ہوتا ہے اس میں بھی ذمہ ہوتی ہے بچوں کو گائیڈ کرے کہ کون سی کھیل آپ نے کھیل نہیں ہے یہ کچھ کام ہوتا ہے بس لیکن میں کبھی کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہوتا ہے تنخواہ لیتا ہے ہی اپنی جنورسی میں جو ہے بس پاکستان میں کتنا فال نہیں ہے نہیں وہ اور ہوتا ہے اس کا آفیس ہوتا ہے سٹوڈنٹ ایڈوائزری کے نام سے غالبا اس کا آفیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنورسی میں بس چلیں ٹھیک آگے چلتے ہوتا دس ثانی سبق تدریبات مشکی آضوات آہد آشر آشرہ جونر نمبر 11 ہے اس تبدیل کماف المثال این مسالوں کی طرح ہم نے کرنا ہے تو جنر صاحب پڑھیں مسالوں کو میں فٹ بول کھیر رہا ہوں کی فٹ بول کھیر رہی ہوں میں فٹ بول کھر رہا ہوں خورت السلط سیئے خورت السلط غلط 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 سر باسکت باسکت بول وہ جو سل لفظ ہے اس کا مطلب باسکٹ اور قررت السلح باسکٹ بال انا الابو قررت السلح میں باسکٹ بال کھیر رہی ہوں ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ باسکٹ بال کھیر رہا ہے یا ہم مردوں کے لئے اسمار کرتے ہیں وہ باسکٹ بال کھیر رہا ہے وہ کھیر رہا ہے وہ کھیر رہا ہے ہیا تل اب قررت السلح ٹھیک ہے کیا مطلب ہے وہ باسکٹ بال کھر رہی ہے صحیح ہے قررت الماء تو ہیا تل اب قررت الماء ٹھیک ہے مطلب یہ گیم ہوتی ہے اولیمپکس میں ہوتی ہے سوئیم پول کے اندر کھیلی جاتی ہے سات پریئر ہوتے ہیں ساتوان گول کیپر ہوتے ہیں اور چھے کھراری سوئیم پول کے اندر ہوتے ہیں بال ایک دوسرے کے گول کے اندر پھینکنی ہوتی ہے تو اس کا بجیہ بھی ذہن سے نام نکل گیا یہ اس گیم کو کہتے ہیں قررت الماء اس کا نام تھا وارٹر نہیں وارٹر پولو ہاں یا سیاد آگیا اس کا نام ہے وارٹر پولو اور یہ سوئیم پول کے اندر کھیلی جاتی ہے اولیمپکس کے اندر بھی یہ گیم کھیلی جاتی ہے ہیا تل ابو قررت الماء وہ وارٹر پولو کھیل رہی ہے صرف وارٹر وارٹر پولو ماں کہتے ہی پانی کو ہیں وہ وارٹر پولو کھیل رہی ہے اس قررت الماء گیم کا نام ہے وہ وارٹر پولو کھیل رہی ہے جی انتہ تل ابو قررت الماء صحیح ہے انتہ وارٹر پولو کھیل رہی ہے اور انتہ آپ تل ابو کھیل رہی ہے قررت الماء آپ وارٹر پولو کھیل رہی ہے صحیح ہے لیکن یہ انتہ ہے تو آپ کھیل رہے ہو یہ مرد کے لیے اس نے بات کیا ہے انتہ مرد یعنی کہ آپ وارٹر پولو کھیل رہی ہے اور انتہ ہی ہو جائے گا جب کھل رہی ہے نہیں ابھی تو اب اس نے چینج ہی کا دی ہے جنڈری چینج کا دی ہے دوسرے جملے میں اس نے عورت کو کہا تھا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ وارٹر پولو کھیل رہی ہے تیسے جملے میں اس نے جو اپنے سامنے مرد کھڑا ہے اس کو کہا ہے انتہ تل ابو قررت الماء آپ وارٹر پولو کھیل رہی ہو ٹھیک ہے آگے فائدہ صاحب آپ پڑھیں آپ فوٹبال کھیل رہی ہو ہاں آپ فوٹبال کھیل رہی ہو کھل رہی ہو آپ عورت ہی نا تو آپ کہیں میں کھیل رہی ہوں اچھا یہ آپ ان کا دیکھ لیں پہلے نمبر پہ تھا ہی جاتا لبو یعنی کہ عورتوں کے لئے ہم نے تا لگا دیا اس لفظ کے شروع میں پھر تیسے جملے میں تھا مرد لیکن ہم نے تاго اسمار کیا کیونکہ سیکنڈ پرسنن کے لئے ہم ہم تاго اسمار کرتے ہیں بärشیک ہو مرد ہو یا عورت دونوں کے لئے ہم تاا اسمار کرتے ہیں اور شروع میں ہوا یہ لبو مردوں کے لئے ہم یع اسمار کرتے ہیں یہ تین پوائنٹز آپ نے یاد کرنے کہ مردوں کے لئے یار لگاتے ہیں عورتوں کے لئے تاہ لگاتے ہیں اور جو سیکنڈ پرسنن ہوتا ہے وہ بے شک مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لئے ہم تاہ لگاتے ہیں تو یہ پوائنٹ آپ نے یہاں رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ کونسلر کا ایک اور بھی ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کے جو معاشلتی مسائل ہوتے ہیں نڑکیوں کے ان کے لئے بھی ایک ہوتا ہے یہ اس کی فیس ہو رہا ہوتی یہ بندہ گائٹ کرتا ہے لوگوں کو پھر اسی طرح کیس کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اس کو بھی ہم مشریف کہتے ہیں تو یہ اس سینس میں بھی ہم اس کا تجمع کر سکتے ہیں آگے ہے اس تبدل کمافر مسائلیں جیسے کہ مسائلوں میں پیسے اس کو آل کرنے ہیں ہاظی صورتی یہ میری تصویر ہے اب فاجر صاحبہ ان مسائلوں کو پڑھیں ہاظی صورتی یہ میری صورت ہے ہاظی صورتی کی میری صورت ہے ہیہ کا مطلب وہ ہاظی صورتہ صورتہ دوہا یعنی کہ یہ اس کی صورت ہے یہ اس لڑکی کی صورت ہے میری قرآنہ کس کہہ گا ہاظی ہی couldra 우�ہا یعنی کہ وہ لوگ کھیل رہے ہیں غلط کرا کہتے ہیں بال کو یہ اس لڑکی کی بال ہے یعنی کہ ہاظی ہی couldra توہا یہ اس لڑکی کی بال ہے جی سر ہاظی ہی couldra توہا یہ اس لڑکی کی بال ہے آگے ہیں سر پڑھو جی پڑھیں آزی صدیقت ہاں آزی صدیقت ہاں یہ اس کی صحیحلی ہے آزی صدیقت ہاں یہ اس کی صحیحلی ہے ہم نے جب مقالمہ پڑھا تھا تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا جی پوائنٹ یہاں رکھیں کہ ہاں اور علیف عورتوں کیلئے استعمال کرتے ہیں اس کی یعنی اس لڑکی کا تو یہ اس سینس میں ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے صدیقت ہاں یہ اس کی صحیحلی ہے اس لڑکی کی صحیحلی ہے خے اور علیف کا اضافہ کر کے ہم کسی لڑکی کے لئے ایکشن کرتے ہیں بلکل پھر ہے انٹی یعنی کہ آپ لڑکی جی تو اس کا آئے گا آزی آزی صدیقت ہے آزی صدیقت کی صدیقت کی یہ تھر میں ایک دور یہ میں سوال کو حل کرتا ہوں پھر آپ حل کرنا یہ تو سوال مشکل ہو رہی ہے آپ کو مثال پہ آجیں پہلے آزی صورتی یہ میری تصویر ہے یعنی کہ ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ یہ میری تصویر ہے تو اس لڑکی نے اپنی تصویر ہونے کی وجہ سے آخر میں یع لگا دیا پہلا پوائنٹ آپ یع رکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا ہو یا لڑکی جب کوئی اپنی چیز بتاتی ہے تو آخر میں یع لگا دیتی ہے آزی صورتی یہ میری تصویر ہے ٹھیک ہے اب آگے آجیں مثال الاول پہلی مثال پہ اس میں لکھا ہے ہیہ ہیہ کا کیا مطلب ہے وہ فیمل عورت یعنی کہ شی ہیہ کا مطلب ہے شی وہ لڑکی یا عورت جو بھی ہے صحیح ہے ہیہ کا مطلب ہے شی اب ہم نے شی کی ملکز شو کرنی ہے پہلے ہم نے اپنی شو کرنے کے لیے یا لگا تھا اب اس شی کی پوسیشن شو کرنے کے لیے ہم ہا اور علف دونوں حرف لگا دیں گے تو ہازی ہی سورتو ہا یہ اس لڑکی کی تصویر ہے ہازی ہی سورتو ہا یہ اس عورت کی تصویر ہے ٹھیک ہے اب آجیں مثال استانی اس میں تو کرا لکھا ہے فٹبال اس میں ہم نے کوئی سکھنا نہیں ہازی کرا تو ہا یہ اس لڑکی کی بال ہے اب آگے آجیں صدیقہ صدیقہ کہتے ہیں سہیلی کو تو ہم نے بتانا ہے کہ اس عورت کی یہ سہیلی ہے تو ہم کہہ دیں گے ہازی صدیقتو ہا یہ سارا الہت لکھیں گے صدیقہ پورا لکھیں گے اور ساتھ اس کے ہا اور علف جوڑ دیں گے تو یہ بنجے گا صدیقتو ہا یہ اس کی سہیلی ہے یعنی کہ اس لڑکی کی یہ سہیلی ہے اب آگے انتی انتی یعنی کہ فائزہ صاحبہ میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کی سہیلی ہے تو میں کہوں گا ہازی صدیقتو کی تو سیکنڈ پرسن کے لیے ہم نے کتاب اور عربیت تبینہ یہ دیکھ میں پڑھاتا ہے کہ ہم کا لگا دتے ہیں یعنی کہ مرد ہو تو کا اور عورت ہو تو کی تو آپ عورت ہیں تو میں کہوں گا ہازی صدیقتو کی یہ آپ کی سہیلی ہے سمجھا گئے ٹھیک ہے آگے اسی طرح سورہ تصویر میں کہوں گا یہ آپ کی تصویر ہے تو میں کہوں گا ہازی صورت کی یہ آپ کی تصویر ہے پھر آنا لکھا ہے یعنی کہ میری تو عورت ہوگی تو کہے گی ہازی صورتی یہ میری تصویر ہے مرد بھی کہے گا ہازی صورتی یہ میری تصویر ہے اب فائزہ صاحبہ اس پورے سوال کو شروع سے پڑھیں اس سوال کو آپ پڑھیں شروع سے ہازی صورتی یعنی یہ میری تصویر ہے پھر ہے ہی یعنی یہ یعنی کہ شی اس کا مطلب ہے شی اور اس کا ہے کہ ہازی صورتوہ یعنی کہ یہ یہ آپ کی تصویر ہے غلط یہ اس کی تصویر ہے ہازی صورتوہ یہ اس کی تصویر ہے یعنی کہ اس عورت کی تصویر ہے ٹھیک ہے یہ ہے قورتو کا مطلب ہے بول ہازی قورتوہ یعنی کہ یہ اس کی اکسی میں نرکی کی یعنی یہ اس کی بول ہے صحیح ہے صحیح ہے صدیقہ صدیقہ چھیک تو صحیح اس کا ہے کہ ہازی صدیقہ تو ہا یعنی کہ یہ اس نرکی کی دوست ہے صحیح ہے ٹھیک ہے سر انٹی انٹی کی مجھے نہیں آئی تھی کہ وہ جو چھونا آپ نے بتائیں اس میں انٹی تو یوز نہیں نہیں ہو رہا تھا اس لیے صدیقہ تو کی تو یہ ہم نے کتاب عربیتو بینہ یدیگ میں پڑھا تھا ما جنسی یہ پڑھا تھا نا یاد ہے اس کا کیا مطلب تھا ما جنسی یہ تو کی کا جو آپ عورت ہے اور کا مطلب ہے مرد سیکنڈ مرد یعنی کہ آپ مرد ہے جنسی جب مرد ہوگا تو میں کہوں گا یہ آپ کی سہلی ہے اور جب کوئی عورت ہوگی تو میں کہوں گا یہ آپ کی سہلی ہے سہلی ہم سہلی کی یعنی کہ یہ آپ کی دوست ہے سہلی تو اس کا ہم نتا کر سکتے ہیں کہ ہم ہم سہلی یعنی کہ یہ اس فی میل لڑکی کی تکبیر ہے ٹھیک ہے نہیں غلط غلط مطلب دوبارہ کریں یہ نمبر تین دوبارہ کریں ہاں جی مطلب غلط جو آپ نے کہا اس کی تصویر اس کا پہلے پڑ چکے سور ہاں یہ اس کی تصویر ہے تو اس سور کی اس کا کوئی اور مطلب ہے کوئی اور بتا دے فائزہ جو نہیں زویا جنت یہ آپ کی تصویر ہے یعنی کہ عورت سے ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ کی تصویر ہے ٹھیک ہے سور ہے آج سورت آج 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 میں کہہ یہ میری تصویر ہے کیا ہزا کہ آج یہ صورت ہی بنے گا آج یہ صورت ہی میری تصویر ہے تو پوائنٹ آپ نے یا رکھ رکھ لگاتے ہیں سیکنڈ عورت کے لئے ہم کی لگاتے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کی اور جو ویسے لڑکی ہوتی ہے اس کے لئے ہا ہا لگاتے ہیں ہائے اور علیف کو جوڑ کے صدیقت ہا صورت ہا ٹھیک ہے یہ تین پوائنٹ ہا علیف اس عورت کی لگاتے ہیں جو ہم سے دور ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی زوہی صاحب آپ کو سمجھا گئی ہے جی سیر ٹھیک ہے آپ تین اوز سیکنڈ یہ جو ایکسرسائز ہے اسی کے اوپر کتاب کے اوپر لکھنا اسی پی ڈی اوپر سکرین شور بنا کر مجھے بیج دینا اسی اسو لازمی کرنا یہ سیکنڈ ہے اب ہم نے جو پڑھی ہے یہ تو اسی مشکل ہے ہے بی امپورٹنٹ اس کے اوپر لکھر سکرین شور بنا کر مجھے بیج دینا آگے آئید دوراؤ سلا سا شہر تیرہ اربعہ شہر چودہ کام سا شہر پندرہ اکر آل ستتہ چھے سہی سلا ستہ عشر تیرہ سمانیہ آٹھ خمس ستہ عشر پندرہ تیس نو ٹھیک ہے جی آگیا اکتو بل کام یعنی جو ورڈ کی فار میں جی سمانیہ اچھا اکتو بل کام ان ورڈ کی فار میں جو گنتی لگی اس کو ہم نے نمبر کی فار میں ڈبوں کے اندر رکھنا ہے تو جنرل صاحبہ اس کو پڑھیں آپ آیا ورڈ سمانیہ خیل پھائیو ٹھیک ہے سمانیہ خیل سمانیہ 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 ٹھیک ہے جی آگے اکراب پڑھو آفازہ صاحبہ ان الفاظ کو پڑھیں آپ ٹھیک ہے یہ جو لفظ ہے اربا جب بھی کسی لفظ کے آخر میں گولتا ہوتی ہے تو ہم اس کو تا نہیں پڑتے اس کو ہا کی آواز نکالتے ہیں لکھتے تا ہیں گولتا لکھتے ہیں لیکن پڑتے ہا ہیں جیسے اربا اندونیسیا اربا اندونیسیا اس طرح آگے آئے اکتو بار فرناکیس مسنگ وارڈ لکھنا ہے اوپا سے دیکھ کر اور اس میں کچھ نہیں ہے اگلے صفحے پر نیا سبق ہے انشاءاللہ بلکہ کل تو کلاس مشکل ہے ہو فارق واتو میں لے لوں گا ورنہ کل میں یہ کہیں جانا ہے تو پڑسو انشاءاللہ یہ کلاس ہوگی ٹھیک ہے کہ یہاں سے شروع کریں گے ویڈیو یوٹیو پر ڈال دوں گا لائک کر دینا